بولٹین کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کی ٹرائلز کی سامات کرنے والا بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا وفاقی حکومت کا اعتراض جسٹس منصور علی شاہ ساتھ رکنی بینچ سے الک ہو گئی چیف جسٹس کی سربراہی میں چھ رکنی نیا بینچ کیس کی سامات کر رہا ہے ایک پوری سیریز ہے جس میں بینچ پر بار بار اعتراض اٹھایا جا رہا ہے چیف جسٹس کے جانب سے یہ اس افسار کیا گیا پہلے یہ بحث رہی کہ پنجاب الیکشن کا فیصلہ تین ججو کا تھا یا چار کا کیا حکومت ایک مرتبہ پھر تناسب کے ایشو پر جانا چاہتی ہے چیف جسٹس کے جانب سے یہ کہا گیا کسی نے یہ نہیں کہا نوے دنوں میں انتخابات آئینی تقاضہ ہے چیف جسٹس کے جانب سے یہ کہا گیا سپریم کورٹ فیصلے پر اصولی طور پر کوئی اعتراض نہیں تناسب پر اعتراض اٹھایا گیا موجودہ کیس بہت سادہ ہے آپ بنیادی حقوق کو کیسے ختم کریں گے عدیل وڑائچ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل چھے رکنی بین سمات کر رہا ہے اس وقت کون دلائل دے رہے ہیں جی اس وقت وکیل سلمان اکرمداجہ جو ہیں وہ دلائل دے رہی ہیں اور انہوں نے اپنے دلائل میں کہا ہے کہ آرٹیکل ون سیونٹی فائر کھری جوڈیشل اختیارات کو یہ اور استعمال نہیں کر سکتا انہوں نے یہ دلائل دیئے ہیں کہ سپریم کورٹ خود ایک کیس میں تیکر چکی ہے کہ جوڈیشل امور عدلیہ ہی چلا سکتی ہے تو چیف جسٹس نے ریمارکس نہیں ہے کہ فوجی عدالتوں سے متعلق متعدد فیصلے موجود ہیں کیا آپ ملٹری کورٹس میں فوجیوں کے ٹرائل پر بھی جانا چاہتے ہیں ہم بہت سادہ لوگ ہیں ہمیں آسان الفاظ میں سمجھائیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں جا کے کریں تو جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں ملٹری کورٹس میں سیویلین کے ٹرائل کی حد تک ہی بات کر رہا ہوں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے تو ہمیں یہ ہی بتائیں کہ کیا سیویلین کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا سکتا ہے جسٹس آئی شاہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ سیویلین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل پر آپ کا اطراز ون سیونٹی فائیو تری کی حد تک ہے انہوں نے کہا کہ یہ جاننا آپ ضروری ہے کہ آپ کی جو سیکشن ٹو ڈی پر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایف بی ایلی کیس میں تو ریٹائیٹ فوجیوں کا فوج کے اندر تعلق کا معاملہ تھا تو کیا سیویلین کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ایکٹ کی شکیں چیلنج کی ہیں اس کی بنیاد کیا ہے آپ ہمیں وہ بتائیں تو اس کے علاوہ جو فوجی عدالتوں سے متعلق جب کیس کی سماعت جب شروع ہوئی تو عدالت نے اس میں بینچ کے ٹوٹنے کو ایک سیٹ بیک قرار دیا اور اس میں وکیل سلمان اکمراجہ اس وقت سے اب دلائل دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی عدالت میں ٹرائل سے میرے آئینی حقوق متاثر نہیں ہوتے تو پھر خصوصی عدالت میں کیس چل سکتا ہے اور بینکنگ کورٹ یا ایٹی سی جیسی خصوصی عدالتوں میں آئینی حقوق متاثر نہیں ہوتے اور پھر اس پر چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ کیا ابھی کسی کا ٹرائل شروع ہوا ہے تو سلمان اکمراجہ نے کہا کہ ابھی کسی کا ٹرائل شروع نہیں ہوا تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پھر مفروضوں پر بات نہ کریں کہ ٹرائل ہوگا تو یوں ہوگا آپ اصل پیکٹس پہ آئیں تو چیف جسٹس نے کہا ایسے تو کل ملٹری افسران کے جو ٹرائل ہیں ان پر بھی بات ہونا شروع ہو جائے گی تو عدالت نے یہ واضح کیا ہے ان کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں اور سیویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے تو عدالت میں اب کیس کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے جی جس طرح سماعت اس پر جاری ہے تو کتنے فرقین ہیں جنہوں نے ابھی دلائل دینے ہیں جی ابھی پرائم منسٹر کے وکیل کو بھی سننا جانا ہے اس کے علاوہ ابھی ایڈوکیٹ جنرلز کو سننا جانا ہے ابھی دیفنس منسٹری کے جو وکیل ہیں ان کو سننا جانا ہے لیکن وظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابھی سلوان اکرم راجہ کے جو دلائل ہیں یہ کنکلویجن کے قریب پہنچ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اب جو دیگر فریکین ہیں جن کو اس کیس میں ان درخواست دوزاروں کی پیٹیشن میں فریک بنایا گیا تھا اس میں اس سے پہلے اٹرنی جنرل نے صرف مختصرن بات کی تھی لیکن ابھی جو اصل فریکین ہیں ان کو سونا جانا باقی ہے جساں اس وقت سماعت جاری ہے اور اس کا حوالہ بتا رہے ہیں تو آپ بھی عدالتی معاملات پر کافی اس کو سمجھتے ہیں تو سوال یہ ہے بنیادی سوال کہ جب کسی سیویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہونا تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے دیکھیں جو سیویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہونے کے حوالے سے دو قوانین ہے ایک افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اور ایک آرمی ایکٹ ہے یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کون سی سٹیج ہے کہ جس میں افیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ انوک ہوا یا آرمی ایکٹ جو ہے وہ انوک ہوا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کیسز ایٹی سی میں چل رہے تھے یہ کیسز جب یہاں سے شفٹ کیے گئے فوجی عدالتوں کو تو وہ گراؤنڈ کیا تھیں یہاں پر عدالت صرف ایک طریقہ کار کو دیکھ رہی ہے یہاں پر عدالت ان عدالتوں کی آئینی حیثیت کو نہیں دیکھ رہی اور جو قوانین کو دیکھا جائے اگر تو جو ملٹری انسٹالیشنز ہوتی ہیں حساس جو امارات ہوتی ہیں جب کچھ سیویلین بھی ان سے ریلیٹڈ کوئی ایسی ایکٹیوٹی میں پائے جاتا ہے یا اس کا جو پورسز کے اندر جو موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہو یا کوئی ایسی انوالومنٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ دو قوانین جو ہے حرکت پہ آتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو کوٹ ماشل کی ایک جو پروسیجر ہے فوجی عدالت کا وہاں پر جو فوجی افسر ہیں وہ اس کا جو ٹرائل ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں وہاں پر ایک وکیل کی خدمات دی جاتی ہیں ایکیوز کو پھر چارج فریم وہاں پر ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے اور اس میں جو بنیادی نکتہ یہاں پر اٹھایا گیا ہے کہ اس کے بعد عالی عدالتوں میں اپیل کا جو حق ہے اس کو بھی درخواست حضاروں نے اس میں کہا ہے کہ وہ ایک حق متاثر ہوتا ہے تو عدالت وہ طریقہ کار دیکھ رہی ہے اگرچہ عدالت یہ کہا چکی ہے وہ طریقہ کار دیکھا جا رہا ہے عدالت کی جانب سے دیل آپ ہمارے ساتھ ہی موجود دیگا